جنت کے آٹھ دروازوں کے نام سنتے ہیں اور جانتے ہیں کون کون سا حوش نصیب کس کس نیکی کی وجہ سے کس دروازے سے اللہ کی جنت میں دخل ہوگا بخاری کی روایت کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام بھی حدیث کی کتابوں میں بتائے سب سے پہلا جنت کا دروازہ جس کا نام باب السلات ہے جس میں وقت پر نماز پڑھنے والے سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے باب السلات دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جنت کے دوسرے دروازے کا نام باب السدقہ ہے جس سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے زکاة دینے والے اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنے والے اور اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والے وہ ہوش نصیب اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جنت کے ایک دروازے کا نام بابو ذکر ہے جس میں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اپنی زبانوں کو ذکر کر کے میٹھا کرنے والے اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جنت کے ایک دروازے کا نام بابو ریان ہے جس میں صرف روزہ رکھنے والے اللہ کی جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے سبحان اللہ جنت کے ایک دروازے کا نام بابو ایمان ہے اس سے وہ خوش نصیب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پر مکمل ایمان بروسہ اور یقین رکھتے ہوں گے جنت کے ایک دروازے سے وہ خوش نصیب داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے ہوں گے جنت کے ایک دروازے کا نام باب الحج ہے جس سے حج کرنے والے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے جنت کے اس دروازے سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے جنت کے ایک دروازہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوں گے اور اللہ کے لئے لوگوں کو معاف کرتے ہوں گے یہ عداب یہ اللہ کو اتنی پسند ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جنت کا ایک دروازہ سپیشل ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جس سے یہ خوش نصیب اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے اس دروازے سے گزرتے ہوئے اللہ کی جنت میں دہل ہوں گے سبحان اللہ اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل کر اللہ کی جنت کی طرف پکاریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے یہ سارے عمال کی یہ ہوں گے جس کی وجہ سے جنت کے آٹھوں دروازے کھل کر ان خوش نصیبوں کو پکاریں گے اور ایک وہ خوش نصیب ہوگا مسلم کی روایت کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہترین طریقے سے اچھے انداز سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑے جب یہ خوش نصیب بھی جنت کے دروازوں پر پہنچے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے اس خوش نصیب کے استقبال کے لئے کھل جائیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابو بکر بھی وہ خوش نصیب ہے جس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل کر اس کا استقبال کریں گے سبحان اللہ اور وہ عورت جو روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے حامن کی فرما برداری کرے اس خوش نصیب عورت کے لئے بھی کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھل کر اس کا استقبال کریں گے سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور تمام امت کو انہیں دروازوں سے اپنی جنت عطا کریں آمین اور ہمیشہ جنت کے لئے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کی جنت کے لئے دعا مانگی جائے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے